بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادار کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کرسی لیلے ادار حاجی محمد فیصل اچھا ابھی آپ رکھیں فیصل صاحب کو خود شاملید کہتے ہیں دو چار چیزیں میں بیان کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر سوال لکھیں اچھا ایسا ہے کہ سب سے پہلے میرے بچوں مزارش یہ ہے تعریف اللہ کی ہیں اور درود و سلام ہے محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل و رات پر پولیس کی جو شدت ہے سختی ہے وہ بہت زیادہ ہے مصور سے لے کر مختلف جگہ جگہ مقامات پر پولیس کے ناکے ہیں اور پاکستانی کون جو ہے خاص طور پر بہت زیادہ مہتاد ہو جائیں کیوں مہتاد ہو جائیں کہ بڑے سارے بچے سٹوڈنس سے لے کر مختلف مزدور ہمارے ساتھی ہمارے بچے ان دنوں میں بہت زیادہ تعداد میں پولیس نے حراست میں لے لیا بوجہ پیپرز نہیں ہیں تو جب سے یہ پیپرز یہ پاسپورٹ کا مسئلہ حکومت پاکستان کی طرف سے مزارتے ناخلہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاسپورٹس وغیرہ ملنے میں یہ دشواریاں ہیں سائلوں والے پاسپورٹ میں نہیں لے سکتے اس کے بعد کافی زیادہ اور سختی سامنے دیکھنے میں آئی ہیں تو اس کوپا گریفتاریوں سے بچنے کے لیے بڑا لازم ہے بڑا ملوری ہے کہ بڑے چکنے رہے بڑے ہوشیار ہیں دور تک میرے بچوں گھر سے اگر کسی مجبوری کسی کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو سیول مردی میں پولیس والے جگہ جگہ دندناتے پھر رہے ہیں اور جگہ جگہ ناکرگاہ کے جگہ جگہ سے گریفتاریاں عمل میں لارہے ہیں تو اس لیے دو بڑی 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 چیزیں ہیں جن بچوں جن نوجوانوں کے پاس پاسپورٹ ہیں جن نوجوانوں کے پاس تین سال کے ثبوت ہیں بڑا لازم ہے میرے بچوں بڑا ضروری ہے کہ ایک فائل بنائیں اور فائل بنا کے آپ پوری انہیں پاسپورٹ کی فوٹوکاپی اور تمام ثبوت کی فوٹوکاپیاں اس کے ساتھ اٹیج کریں اور وکیل کے ساتھ پارا مولے کی بھی خرطی نکالیں وکیل کا آتھارٹی لیٹر لیں آتھارٹی لیٹر بھی کریں اور میرے بچوں جب تک آپ کے پیپرز جمع نہیں ہوتے برائے مربانی وہ پیپر وکیل کا آتھارٹی لیٹر اور رشید پارا مولا وغیرہ کی نکال کے یعنی کہ اس فرد کے پاس تین ساتھ کے شبوت ہیں اور یہ بلکل سٹینڈ بائی ہے بلکل ریڈی ہے پیپرز جمع کرانے میں اگر خدا نہاستہ تھا کی لیٹر کے بعد آپ کسی جگہ پہ ازمائش تو ازمائش ہوتی ہے کسی جگہ پہ آپ کو سختی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے پولیس کی چیکنگ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو چاروں نہ چار وہ پیپر آپ دکھاتے ہیں وہ پیپر دکھانے کے بعد اگر پھر بھی پولیس صاحب کو نہیں چھوڑ دی تو کمز کم آپ کے پاس ایک بڑا رستہ بنا ہوا ہے کہ آپ اپنے وکیل کو فون کریں گے یا آپ کا اپنا دوست ساتھی کوئی بھی بیوی ہے بچے ہیں ساتھی ہے دوست ہے تو فوری طور پر آپ کے وکیل کو ادا کر کے بغیر کسی مطلبے ششو پانچ کے وکیل فوری طور پر آپ کے لئے ترگردوں کر سکے گا اور پیپرس جمع کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ فمدت اللہ آزادی کی افضاء میں دوبارہ لے آئے گا یہ ہے جو بہت زیادہ لازم ہے بڑا گروری ہے اور بہت ہی زیادہ چکنے ہوشیار ہونے کا وقت ہے ہوشیار باس کی گھنٹی باجری ہے کان لگا کے سن لیں اور خبردار ہو جائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی ٹھیک ہے اور اس مصیبت سے عزمائش سے پھر بہت زیادہ آپ کو پشمانی پریشانی اٹھانی پڑے ہوئے بچوں اس میں آپ نے یہ کرنا بڑا دوبی ہے اچھا اس کے بعد دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ویویوشیاں ہیں جن ویویوشیوں کو یہ OYM کی ویویوشیاں کہا جاتا ہے یا انسانی امنددی کی ویویوشیاں کہہ لیں یہ کیس بتائیدہ شروع ہو چکا ٹھیک ہے یہ ویویوشیاں جن یہ رسیدوں کی اچھا یہ تقریبا کیس شروع ہو چکا ہے تو اس میں آپ مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس رسیدے ہیں پچھلے افتے بھی ایک مشورہ ہوئی ہے کافی زیادہ کثیر تعداب میں نوجوان شہزادے آئے تھے مسئلہ آپ آہستہ آہ نوجوانوں کو میرے دو تین ماں آواز دینے کے بعد آپ محسوس کر رہے کہ ہاں اس میں بہت ضرورت ہے کہ کھڑا ہو جیں تو اس پہ کیس کی کاروی شروع ہو چکی ہے اور میں بتا رہا تھا کہ اگر سنگل فرد کیس دائر سے چار سو یورو کا خرچہ یعنی کہ چتھائی حصہ جہاں ایک سو لگتا ہے وہاں آہ پچیس سو یورو تقریبا کھینستان کر کے بہت زیادہ کوشش کامل سے اعتماعی طور پر یہ کیا اور یہ جان لیں کہ یہ کوشش ہے یہ کامل کسی طرح سے انسانی ہمدردی نامی بیویوشی جو انسانی ہمدردی بیویوشی نہیں تھی چیٹنگ تھی فراڈ تھا دوخہ تھا قانون موجود نہیں تھا اور آپ کو کہا گیا کہ قانون ہے آئیں آکے اپنیا بیویوشی بنالے انہوں بیویوشی پہ آپ شفر بھی کیا گھر بھی گھر محبس بھی آئے اور یہ بیویوشیاں اب آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی ان کا کیس دائر کر دیا ہے پچیس نوجوانوں نے پہلے کیس میں دائر رہی رسید جن کا پاس موجود ہے تو ان کے انٹرویوز مگرہ جاری ہو گئے ابو قلاء کہہ رہے کہ کام اس کام تین سے چار ہفتے ہم اس پہ یعنی کہ آپ کی کہانی آپ کا پرچہ آپ کی سٹیوری ساری سٹیپ بائی سٹیپ تیار کریں تین سے چار ہفتے اور اس سے بھی شاید ایک دو ہفتہ مزید بھی لگ فکتہ ہے کیونکہ تقریباً چالیس سے پچاس افراد کا کیس تیار کرنا اس میں کافی وقت درکار ہے تو رسیدوں کی دو تین مختلف کس میں ایک یہ لمبی رسید ہوتی ہے یہ اگر کسی نے بینک میں پی کیا تو اس رسید اس طرح کی لمبائی کی شرط میں ہوتی ہے ٹھیک ہے بس انتے دیگر وہ جو چھوٹی رسید دیتے ہیں رسید سے مراد یہ ہے کہ کس ادارے اس میں بڑا امکان ہے اللہ نے چاہا تو یہ پچیس ہزار بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے جنہوں نے خود باند کرائیں ان کی بھی جان نہیں چھوٹ رہی اور ان میں سے پرسنٹیج یہ ہے کہ تقریبا اگر ایک سو مندین نے بیوی کو باند کرانے کے بعد اپنے پیپرز تین سال بین آگیا یعنی کہ کسی صورت کسی حال میں بھی جان نہیں چھوٹ لی اس کا سلیوشن اس کا علم نہیں نکلا واحد رستہ یہ ہے کہ اس پارل کیس دائر کر دیا جائے میرے بچوں آپ نے کرنی ہے اپنی مرضی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو سچ کو سربلند کرتے ہوئے میرا کام آپ تک آواز منچانا آزان دینا تو نماز تو وہی پڑھے گا جس کا دل خود تیار ہوگا آزان ہوتی ہے تو جو آزان کو سن کر بھی نماز کی طرف نہیں رجوع کرتا اس کی مرضی ہے تو آزان دے دی ہے میرے بچوں اگر کسی کو اس کے بعد بھی خیال نہ آئے یعنی کہ ایک ہزار لوگ نے اگر اپنی بیوشیاں باند کرانے کے بعد پیپر جمع کرائے پارا گولا ضائع وکیلوں کی فیس ضائع برباد اور اوپر سے پانچ سار کا بین اس ایک ہزار میں سے اگر آٹھ سے نو سو افراد کو بین نکلایا ہے یا پبندیا لگی ہیں مختلف معاملات آپ بھی اگر آپ اس پر قیام نہیں کرتے تو یہ آپ کی مرضی آپ خود مختار ہیں جنہا میرا کام آپ کو آگا کرنا ہے سارچ کو سمجھ نہ بھی تو یہ ممكن ہے جب سارچ کی پرک ہو بہچان ہو تو جب سارچ کو نہ سن سکتا ہو تو پھر مسئلہ بن جاتا وہ کہتے ہیں کراچی میں ایک دودھ بیچنے والا بچارہ چلا گیا چھٹی اپنے دوسرے کسی شوبے میں تو دودھ میں پانی ملا مکس کر لوگوں کو دیتا تھا تو پیچھے سے دس دن کے لیے جس کی ڈیوٹی لگی تو اس نے جیسے دودھ لیا ویسے دودھ لوگوں کو سلائے کر دیا تو لوگ جب دودھ یا واپس آیا تو لوگ اسے لڑائی جگڑا کرنے لگے کہ بھئی کون سا تم نے پتہ پیچھے کر دیا ہمارے سارے بچے بیمار ہو گئے تو اس نے آگے جو اپنی جگہ پر دوسرا فرد تھا لگ آرزی اس کو پوچھا بھئی اللہ کے بندے کیسے دودھ دیتے لے سارے لوگ مجھ سے جگڑ لے وہ کہتا ہے پنجابی تھا کہتا یار جس طرح لہندا سا اس طرح جا کے دی لہندا سا میں ہی کرنا سی تو دی چھ وہ کہتا اللہ کے بندے میں تو اس دودھ کو مکس کرتا تھا تھوڑا پانی بدایا تھوڑا یہ کیا تھوڑا ہلتا بھوکا دودھ کر کے دیتا تھا ان بچوں کے مہدے اصلی دودھ نہیں برداشت کر سکتے تو ساتھ میرے بچوں وہ برداشت کرتا ہے جو ساتھ سنتا ہے جو ساتھ پرکتا ہے دودھتا ہے جو مکس والا مال حادی ہو جائے وہ ساتھ ست کنی نور تا ناظر کرتا تو برحال آپ شاہ کی مرضی ہے جیسے آپ کا دل کرے گا میں آپ کا خیر ہاں ہوں آپ کا بڑا بھائی آپ باب بنے کی نصیت آپ کا امیر بنے کے توسط سے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم مطابق ایک سچی اور کھڑی کھڑی بات بتاتا ہوں جس جس کا دل کرے وہ سن لیں اور جس کا نہ دل کرے اختلاف کرے یا اس کو مشترط کرتے جیسے آپ کی مرضی اچھا جی اس کے بعد آپ شام ساتھ بجے ہفتے کو تقریبا چھ بجے تک چار سے چھ بجے تک میں آفص میں ہوگا اور چھ کے بعد تقریبا ایتھنس لا یونیورسٹی میں کستی حادثہ اور امیگرنٹ کے مسائل پر یونیورسٹی میں ایک میرا اظہار خیال ہے ایک سپیچ ہے تو اس میں اگر کوئی ساتھی آنا چاہے کستی حادثہ میں پتا نا آپ کو کہ ہمارے تین سو سے زندہ بچے تھے اور پندرہ افراد کی ڈیڈ بڈیز کو جو برامت کیا گیا تھا باقی سارے کے سارے اس وقت سے مش گئے تو یونانی سوسائیٹی میں ان کی بری قدر اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے ان کا سراغ ملے تو اس لیے کل یونیورسٹی میں سولونوس 57 شامل ہو تو وہ آج ہیں اور اگر نہیں آسکتے تو اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے قسطی ہاتھ سوال نوجوان کو جو زندہ الحمد اللہ موجود ہے ان میں سے سب کو آواز دیتا ہوں میرے بچوں آپ کا ہمارا سب کا یہ سانجہ مسئلہ ہے تو لازم کوشش کرے کہ شام ساتھ مجھے اکینڈمیا سو نوست ففٹی سیون میں درور تشریف لائے ٹھیک ہے جناب اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آج ہے پانچ جولائی تو پتہ چودہ اگرست پلاتیا کو جیہ میں آزادی کے میلے کی تقریب آ ٹھیک ہے بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں یا میرے بچوں یہ جو ظالم حاکم ہے اس کے سامنے اللہ کے حکم کو شارع بڑان کرنا ہی تو آزادی ہوتی ہے اپنی آزادی کو غصب نہیں ہونے دینا اور آپ میں کہوں گا ان شہداء کا کیا قصور تھا جن انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کی لیوارٹری بنائے اگر ایک چور نے ایک غصب نے ایک رشوت خور نے ایک ظالم نے اگر گد ایک چمٹ گیا ہے تو اس گد کو دور کرنا ہے اپنے اس وطن کی بھی قدر کرنی ہے اپنی اس سرزمین کی بھی قدر کرنی ہے تو آزادی کا فنکشن بھی شروع ہو گیا تیاریاں شروع ہوگی ہے کمنٹی اردو سکول ہمارا زندہ باد ہے اس کی اصاب زیگرام زندہ باد ہے رضا کرانا تو تقریر سے لے کر مختلف ٹیبلوز اور ٹیٹر اور مختلف بجوں کی صلائیت کو اجاگر کرنے کے لیے کل صبح سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں بلکہ پچھلے افتے کو محبتوں کو بڑھانے کے لیے بچے جو ہیں اپنے فن کا مظایرہ کرتے ہیں تو اس طرح اگر کوئی بچان کوئی نوزوان ٹیبلو میں ٹیٹر میں اپنی سلائیڈ تنکا لوحہ بنوانا چاہے تو کن صبح گیارہ بدے جو ہے وہ درسگا میں لیویدی گیارہ میں درسگا ہے تو اس درسگا میں پہنچیں تعلیم و تربیت بھی ہوگی اور تیاری بھی ہوگی ٹھیک ہے رب اچھا ازاد میاں آپ دیکھیں کوئی سوال اگر آگیا ہے تو آپ نے فون سے اس سوال کو پڑھے جیادہ کچھ نہیں آیا ایک سوال آیا ہے چودی مہر گندل اچھا کیا کہتے ہیں سلام دعوید صاحب پیریہ میں پیریہ میں پیریہ میں پیپر جمع کرائے کوئی جواب نہیں آرہا اچھا اس میں آپ کو پہلے سب سے جناب کوئی شاملی بیلکم اثر میں ایسا ہے کہ چالیس پچاس لے پیپر جمع کرائے ایک چیز بیٹھتا اس کے بعد اس وکیل کا کوئی اختیار چاہرہ نہیں ہوتا وکیل نے بھی انتظار کرنا ہوتا ہے آپ نے بھی انتظار کرنا ہوتا ہے اچھا زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا میل ایڈریس دیا گیا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کب وہ آپ کو کوئی چیز بیٹھتے ہیں اگر وکیل کا دیا گیا ہے تو وکیل چیک کرے گا اچھا اس میں جب دو ماہ سے زائد عرشہ گزر جائے تو بساوقات ایک میل وکیل بھیج کے تو ان سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ برائی بربانی اگر کسی چیز کی کمی ہے ہم سے کوئی پیپر درکار ہے تو برائی بربانی وہ آپ ہمیں آگاہ کر دیں اس سے زیادہ نئے انکیل کر سکتا وکیل نے یہی کرنا ہوتا ہے بیشمار نوزوان بچے شدادے جن کے نام کی درستگی کا مسئلہ ہے وہ سننے بڑی توجہوں سے کہ نام کی درستگی کے حوالے سے اسائلوم آفیس نے اس درستگی کرنے کے سیکشن کو گنجمد کیا ہوا یعنی کہ کام نہیں کرنا تو جن نوزوانوں کا وکیلوں کے پاس نام کی ڈیٹ آف کرت کی درستگی کا مسئلہ ہے وہ جان لیجئے کہ اسائلوم سروس کے سیکشن کریکشن کا جو ہے ابھی تک وہ سیکشن کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے بکالہ سے ناراض نہ ہوں شکایت نہ کریں ان سے لڑے جگڑے نہیں کیونکہ اسائلوم سروس کا وہ سیکشن جس میں نام کی درستگی ہے وہ کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے وکالہ منتظر ہے کہ کاموں کام کریں گے تو پھر آپ کے ناموں کی درستگی ملکن ہو سکے گی یہ ہے جی عذاب میاں اور کوئی ساتھ آگے حضی محمد فصل مہر صاحب نے لکھا ہے بھول خوش آمدی جناہ بڑی مہربانی آہ کبھی جناہ بڑا شکلیا جدا کرنا مہر زادہ صاحب میں لکھا ہے گریٹ مین بڑی مہربانی جی شکریہ محمد حضاد میں لکھا ہے گھوٹ بیاد شکریہ صاحب میں گریٹ مین بھی نوجوانوں آپ ہیں کیونکہ بات میرے بچوں یہ ہے کہ اچھائی اس کو ہی اچھی لگتی ہے جو اچھائی کے راہ کو جانتا ہے جو اس راہ کی طرف جاتا ہے اب تاس کھیلنے والے کو تاس اچھا لگتا ہے لڑوں کھیلنے والے لڑوں اچھی لگتی ہے اور جو جو جس جس گیم سے جس جگہ سے منسلک ہے اسی جے تو وہ کہتے ہیں نا صوبت سے انسان پہچانا جاتا ہے تو انسان کی پہچان جو ہے صوبت ہے اپنی صوبتوں کو اپنی محفل کو مجلس کو اتنا خوبصورت کریں کہ جلت اور غیرت والی صوبت افتیار ہم صاحب نے کرنی ہے تاکہ ہم صاحب ایک نسے کی مدد کا سباب بن سکیں جی آزاد نہیں ہے اگر کوئی شوان ہے تو دے دیں آزاد کی بھی کہانی میں آپ سے آج شیئر کروں گا کہ آزاد کی کہانی کیا ہے جی آزاد ہے کچھ سوال سوال کوئی نہیں ہے وہ سلام بجائے بڑی مہربانی کہوں گا شکریہ آزاد آپ کی تھوڑے لفظوں میں کہانی بیان کریں ہاں آپ ترجوگان تھا وہ کیا ہوا اور کس طرح تھوڑے لفظوں میں تاری ایڈریس نامتا ہے میں ایک گھر میں رہتا ہوں چار سال پان سال سے رہ رہا ہوں ملک ملک کبھی یہ آتا ہے ایک سال کریا لیتا ہے کبھی وہ ایک سال کریا لیتا ہے تو جو بھی آتا ہے میرے کو سیمولی دیتا ہے تو اب آخر میں سیمولیو نہیں تھا آخر میں اس کے پاس اس نے ایک سال کا دیا ہے اور آپ کے گھر کا جو آپ کے عدالت میں یعنی کہ ابھی کسی کے ہاتھ میں مقامن فیصلہ نہیں ہوا تو چودہ تاریخ کو وہ ایک خاتون نام آپ نے نہیں لیں گے گریک کوائی چار گنڈوں کے ساتھ اور اس نے جبرن آپ سے چابی لی اور آپ کو گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے تو آزاد آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کیونٹی میں جو ہے وہ آتے ہیں کیا خیال ہوتا ہے آپ کا سب بسم اللہ میری طرف سے تو کوئی اگجیکشن نہیں لیکن میں سوال کرتا ہوں کیوں یہ ہے یہ آپ کی اپنی کمیٹری ہے سب بسم اللہ کو میں پاکستان میں رہا ہوں اتنی عرصہ 22 سال اور پاکستان سو بھی میرا بھائی ہے بھائی جیسے سب کے ساتھ میرا تعلق ہے اور یہاں پہ جب آیا دوازار پندرہ میرے تب سے میں آپ کا لائف دیکھتا ہوں آپ سے شاید پہلے ملاحظ نہیں تب سے سال سے شاید آ رہا ہوگی آپ اس سے سال سے آ رہا ہے لیکن آپ کا لائف تک ٹک کا او فیس بک کا ہو آپ کو فیس بک کمیٹرہ ہوگا آپ کو فیس بک کمیٹرہ ہوگا لیکن آپ کے لائف دیکھنے سے آپ کو اپنی مسئبت آ رہا ہے آپ کا کام ایکٹیوٹیز جو آپ کی فیس بیلہ سب اللہ کی رزا کے لئے کرتا ہے اس میں کوئی علاق نہیں ہے کوئی علاق نہیں ہے دیل سے کرتا ہے تو میں لگا کہ یہاں جاں گا تو جو بھی میری لئے اچھا ہوگا جو رب بندہ کے لئے جو صحیح ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے تو آپ بھی ہوئی کریں گے اس لئے میں آپ کی پاس آیا کہ جو بہتر ہوگا میں لئے آپ ہوئی کریں گے تو اگر میں آپ سے کوئی داد اپا کر دوں سال لیٹ سال سے آپ آ رہے ہیں تو ایسا نہیں کبھی اندرشہ ہوا آپ کو کہ کوئی چیٹنگ نہ کر دے جاوے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں کیوں نہیں انسان تو اس دنیا میں ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ اس لئے جو بھی سرکار کی غلام ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا حق نہیں خواہ سکتا ہے مجھے اتنا بری مہربانی بہت دا شکریہ آسم میں خوشی یہ ہوتی ہے آزاد میاں کراچی میں بھی رہے ہیں لیکن بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا تو آزاد جب آتے ہیں تو ڈھیر سارے اور بھی بنگلہ دیشی بائی آتے ہیں صرف بنگلہ دیش سے تعلق نہیں بلکہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہیں مالدیپ برما اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے دو پاکستانیوں کا تو ہے ہی ہے نا یہ انوکری کا سینٹر ہے تو شکر الحب کو ندار کرتا ہوں کہ جب انسان نیک لیتی سے پاکیس سے پاکیسگی سے انسانوں کی مدد کرتا ہے نا اس کا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی رضا کرانا جو ہو سکتی ہے مدد کروں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھئی دیتا ہے یہ عزاد یا جتنے شہدادیں ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے نام پر مدد کرے گا تو اب عزاد پر جب یہ معاملہ بنا تو عزاد کا جا کے پھر اس سائٹ پورٹر میں پرچہ درج کرایا اب میں یہ کہانی یہ نزانہ بکھری ہوئی کہانیوں کی ہیں عزاد کی کہانی میں آپ کے لئے ایک کہانی ہے ایک سبق ہے جس کی وجہ سے بڑا لازم اور بڑا ضروری سمجھا کہ عزاد کے حوالے سے دو نکتے دو تین منٹ بات کروں کہ عزاد کی طرح اگر کوئی گھر میں دو مالکان اور فیصلہ اگر ادالت نے ابھی تک نہیں کیا چاہے آپ کے پاس کانٹریکٹ ہے یا چاہے کانٹریکٹ نہیں مالکان آپ کو زبردستی جبرن نکالنا چاہے پولس بھی بلا لیں تو تب بھی آپ نے چابی نہیں دینی لڑے جگڑے پٹائی کریں تب بھی آپ نے چابی نہیں دینی اب عزاد کا مسئلہ یہ بان گیا ہے آپ کے لئے سبق یہ تھا قانون کو جانے میرے بچوں پہ آپ کا حق کس طرح محفوظ ہوتا ہے اس کو جانیں جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں جانے گے ٹک ٹاک سے نکلیں گے دوسرے معاملوں سے مشیطوں سے نکلیں گے جن سے ٹائم برباد ہوتا رہتا ہے تو پھر آپ بابگار زندگی بسر کریں گے اپنے حق کا بھی تحفظ کریں گے اور آپ نے ساتھی اکار دیا تو اب قانون یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر ادالت کا ٹوٹل فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا تو آزاد میاں ایک سال دو سال چار سال چھ سال جتنے سال بھی وہاں رہتا ہے مالکان جبرن اس سے نہیں نکال سکتے ہیں اب ہم نے اس خانون پر پرچہ درج کرا دیا ہے اب آپ کہیں گے یا کوئی ساتھی پرانے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا گرتھر نکال دیا انہوں نے نئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جان لیں کہ قانون سے جڑیں تاکہ آپ کا حق کیا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہ جاننا بڑا لوگی ہیں اب اچھا اس پر درج کرا بھی ہے کہ اس نے جبرن جو کیا تھا ریسزم فاشزم نسل پرستی اور آزاد کو ایک غیر ملکی جانتے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے کہ مزدونوں کا خیرخہ کہیں نہ کہیں سے ہو سکتی ہے مل سکتا ہے خیرخہ اگر مزدون طلب کرے تو ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے بڑے سارے نوجوان آپ میں سے بڑی دفعہ آپ نے ممکن ہے موجتہ کرسائی کی کوشش کی ہو اور شاید میں آپ کا کام نہ کر سکا ہوں اس کی وجہ بتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رضاکار ہوں کوئی بڑیت نہیں نہ نوکری نہ تنہائیں نہ مال نہ دولت اللہ کی ذاتی کی کام کرتا ہوں تو مولا علی شہر خدا سے کسی نے پوچھا نا انسان کا اختیار کتنا ہے تو اختیار اتنا ہی ہے کہ آپ نے کہا ایک پاؤں اٹھاؤں تو جب اس نے ایک اٹھا لیا تو آپ نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤں تو کہتا ہے کہ مولا موں کے بال گر جاؤں گا تو انسان کا اختیار تھوڑا ہے انسان کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا تو واحدہ حول اشری کے ایک ہی جات ہے اللہ کریم اس کا نام ہے اور وہ ہی سب کچھ کرنے پاکتا ہے تو جو نوزوان جو بچے اگر یہ خیال آتا ہے کہ جناب مجھ پر یہ وقت آیا کڑا مصیبت آئی کری تو میں نے جاوید صاحب کو دونڈا یا فلاش کیا یا آواز دی گیا جاوید تک پہنچا تو میرا کام نہیں ہوا تو میرے بچوں اس بات کو جان لے ذہن نشین کر لے کہ میں تو رضاکار ہوں تنہا دار بھی نہیں ملازم بھی نہیں آپ یہاں اپنے صفار خانے کا آل دیکھ لیں کہ اٹھارہ سے بیس ملازمین ہیں دو چار چھے دس ملین یورو کی بلڈنگ ہے اور سارے کے سارے تقریبن ڈیٹھ دو لاکھ یورو سے ایک ماہ کی تنہائیں لیتے ہیں تو جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اس سے آدھے لوگ بھی وہاں نہیں جاتے حالانکہ وہاں تو ایک سو فیسن لوگوں کے سارے کام ہونے چاہیے تو بہرحال یہ ہے درام آزان تو اس کو شوابا کہتا ہوں سوال ہے بیو سی والوں کا دو بندہ نے لکھا ہے اور یہ بندہ تو وہ لکھ رہا ہے ایک سوال ایک ہی سوال کو بیس بار لکھتا ہے جی وہ ایک دفع پڑھیں سوال بیو سی کا کچھ بتائیں پیپر جمع کروائے یا نہ اچھا جو بیو سی ہیں میرے بچوں میرے شدادوں یہ جو نمبر بیو سی ہیں تو ان بیو سیوں کی یہ جن کی رسید ہے ٹھیک ہے یہ رسید ہے ان بیو سی کی یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس رسید والی بیو سیاں جو آپ نے او بائی ایم وغیرہ سے لیں ٹھیک ہے تو یہ اب یہ ان کا منوگرام بھی ہے یہ ان کا بڑا سا منوگرام بھی ہے تو یہ ایک بچہ فائل کے ساتھ لے آیا اس طرح تو اس بیو سی کی ابھی تک بہت مشکل اور کھٹن کڈیشن ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں حال یہ کیا ہے کوشش اور غابس کا رستہ نکالا ہے کہ شاید اللہ طرح بیرمانی کریں اور اس میں کوئی رستہ نکلائے پہلے جو گروپ میں پچیس لوگ ہیں جن کے پاس یہ رسیدیں تو ان کا کیس شروع کر دیا ہے اور غقالا کا کہنا یہ ہے کہ چار سے پانچ ہفتے وقت درکار ہے کہ ان پچیس افراد کا کیس تیار کرنا ان میں سے ایک ایک کی کہانی سننی ایک ایک کی بات سننی ایک ایک سے انٹریویو لے کے اس کی ساری تفصیلیں اور مواد کٹھا کرنے کے بعد تقریباً چار پانچ ہفتے کم از کم ٹائم ہو کہتے ہیں لگ جائے گا اور اس ٹائم کے لگنے کے بعد کیس کو دائر کر دیا جائے گا کیس جب دائر ہو جائے گا تو ہاں ماں چاہتے یہ ہے کہ عدالت سے اس بات کا سٹے آردر لینا کہ بھئی ان بچوں کو پیپر دیا جائیں کرائم کسی اور نہیں کیا ہے ان مزدوروں نے جنرمہ نہیں کیا ان پاس پابندی کا جو معاملہ ہے وہ اور زیادہ کھٹن ہے جن پر پانچ سال کی پابندی لگی ہے وہ اور کھٹن ہے تو پیپرز جمع نہ کریں جن لوگوں کے پاس انسانی ابدالدی کی بیوشیاں تھی ہیں باندھ کر دی ہیں باندھ کر دی ہیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں نہ کرائیں پہلے اگر آپ کے باس رشید ہے تو رشید کے ساتھ اپنے کیس کی پیروی کرنے کے لیے اس ادارے پر پرچہ دمج کرانے کے لیے شامن ہوں اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بعد پھر جب کیس دائر ہو جائے گا تو پھر آپ اس کیس کا پرچہ ساتھ لگا کے تو اپنے پیپرز جمع کرائیں گے تاکہ آپ کی کینسلیشن نہ ہو اور کسی نہ کسی طرح سے بضبطی آپ کا کیس پکر سکے ورنہ اب تک اگر ایک ہزار نوجوانوں نے ان ویوشیوں نے کیا ہے تو ناؤ سو کا ارجیکٹ ہو گیا ہے یا ان کا بین نکلا ہے تو اس صورتیار کے تحت آپ تک یہ میں بات رائے ایڈوائز پلچاتا ہوں کہ آپ پیپرز جمع نہ کرائیں جی ہزار دیا ہے جب میں نے فنگر دے دیا ہے پیری ایس میں تو کارڈ کب تک آ لے گا اچھا کارڈ فنگر کے بعد اکثر و بیستر ایسا ہے میرے بچوں یہ سن لے کہ فنگر ایک پراسیس کا حصہ ہے جیسے کانون آپ سے طلب کرتا ہے کہ تین سال کے سبوت نہ ہیں مالکہ لیٹر نہ ہیں اسی طرح فنگر بھی ایک چوتھا پانچمہ چھتا جز ہے فنگر کے بعد کوئی کانون نے تیر نہیں کیا کہ کب آپ کا کارڈ آ جائے گا ٹھیک ہے؟ اچھا اکثر و بیستر ایسا ہوتا ہے کہ اب اگرے دن ایک بچے کا رودوس میں لیاکت نام ہے ان کا تو پیپرز جمع کرائے تو تین ہفتے میں پیپر بھی جمع ہوگے اور سات سال کا کارڈ بھی آ گیا بڑے سارے بچے بڑے سارے نوجوان ان کا یہ ہوتا ہے کہ پیپرز جمع کرائے جاتے ہیں اپلیکیشن میں دائر کی جاتی ہے دو تین چار پانچ دن کے اندر ان کی بیوشی بلے آ جاتی ہے اور تیسے یا چوتھے ہفتے ان کے انسیماز شروع کر دیئے جاتے ہیں باقائدہ تین سال کا کارڈ بھی آ گیا ہے اور بڑے سارے نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جن کا تین ماہ کے بعد بھی بلے بیوشی تک بھی نہیں آئی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سست قاہل افسر کے پاس آپ کی فائل اگر چلی گی ہے تو وہ لیٹ اور ڈیلے کرے گا کسی اچھے نیک وقت کے پاس چلی گیا تو وہ جندی کر دے گا ہر حال تین سال کے پیپر جو ہیں چار سے پانچ ماہ کے اندر اندر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے بھی آ رہے ہیں جی آزار کیا بلال مالک صاحب رکھتا ہے جناب میرا ابھی دو ماہ باقی تھا اور جماع کروا دی پانچ ماہ ہو گیا ابھی جواب نہیں آیا پہلان شہدار اگر آپ کے دو ماہ ابھی باقی تھے تو پیپرز جماع نہیں کرانے چاہیئے تھے کیونکہ جب متق پوری نہیں ہوتی کانوں نے کہتا ہے کہ تین سال کے بعد اپنے پیپرز جماع کرانے تو اگر وہ نہیں پورے ہوئے تھے تو اپنے وکیل سے جو کریں اور جو کر کے فائل کی دوبارہ صورتیال دے کے اس پر پھر آپ اپنے وکیل کے دریئے اس پر کاروائی دوبارہ کریں میں ان کے سمیتوں کے وکیل کے ساتھ ارجو کرنا بڑا دوں گی ہے جی آزار کی وہ جو ابھی بلال روحی صاحب نے جو لکھا تھا جب میرے فنگر دے دیا تو انہوں نے ایک ریپلائی دیا ہے سادہ ہپی رہے چکچو جی بڑی مہربانی بہت اللہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا حفظ و امان اپنا فضل و کرم اتا فرمائیں شاہد عباد رہیں عذاب میاں یہ جو انہوں پلان بچے ہیں یہ حصل میں ہمارا مستعبت ہے یہ ہماری روشنیاں ہیں تو ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں شاہد عباد رہیں اچھا آئیو نیکولا کریتی میں سن لیں دوبارہ جن کے پیپر مسترد کر دیئے گئے ہیں میری نظر میں پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا سلیوشن اور حال یہ تھا کوشش ہوتی ہے نا یعنی کہ ہاں مناں تو میرے بچوں یہاں گورنر جنرل لگے ہوئے کہ جو وید اسلام جائے جا کے تو ان کو شدہ کہے کہ یہ نہیں کوششیں قانون کی اندر کرنے کا ہمیں حق ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ سکھا ہے میں نے یہ جانا ہے اس پر نتیجہ نتائج ملے ہیں کہ جب پروشش کی جاتی ہے تو قانون را دیتا ہے جو پیپر مسترد ہوئے ہیں ان کا حال میں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اگر پچاس ساٹھ افراد دو سو افراد کے پیپر کینسل ہوئے صرف کریتی آئیو نکولا جزیرہ میں پورے یونان میں آن لائن پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہ تھا نہ ہے صرف کریتی کے ایک جزیرہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ادارے کی ہیڈ جو ہے خاتون اس کا ذاتی یہ فیصلہ مجھے محسوس ہوتا ہے ممکن ہے امیگرینٹ سے وہ پیار نہ کرتی ہو امیگرینٹ کو لائک نہ کرتی ہو والاہوالا اس کی تحقیقات کے لئے میں نے بتایا تھا کہ وہکالا انٹی ریسیسٹ وہکالا جن کے پاس امیگرینٹ سے ڈیل کرنے کی ایک خاص سپیشیلٹی ہوئی ہے اور جو نصر پرستی کو فیصل کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں وہاں کی مزدور یونینز اور آپ کا سب سے پہلے ادھاد ادفاع اگر آپ اس کی ضرورت محسوس کریں تو پھر میں سمجھ رہا تھا کہ ضرورت محسوس کریں تو میں کریٹی میں بھی آ جاؤں گا لیکن اب اگر فوری طور پر آپ نے ان دینوں میں نہ کہا نہ ضرورت محسوس کی تو یہ چودہ اگست کی تیاریاں اتنی شدت اور اتنا زور پکڑ جاتی ہیں کہ پھر ممکن نہیں رہتا کہ اگست کے بہینے میں نہیں آسکنے گا تو دیکھ لیں اگر ضرورت محسوس کریں گے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا لیکن اس کے لئے آپ کا اتحاد و اتفاق ہونا کام از کام پچاس ساتھ حفرات کیس مجتمع اور اکٹھا ہو تب ہم پھر یونانی اعداروں کو فیڈریشنز کو مزدوروں کو وہاں مقالعہ کو کٹھا کر کے کہیں گے کہ یہ ایک پرابلم ایس کی سلیوشن کریں ہم کھڑے ہوگے آج و اب ہمارے ساتھ کند سے کدھا ملاکش مسئلے کا حال کریں تو انشاءاللہ حال ہو جاتے ہیں میرے بچوں اس کے تقاضے پورے کرنے پڑے ہیں جی عذابیاء واسیم سجاد صاحب لکھتا ہے اسلام علیکم میں ایگزیویٹیو آپریٹر ہوں اس میں جاب مل سکتے ہیں اس میں جاب مل سکتے ہیں مجھے کس میں مل سکتے ہیں میرے بچوں یہ جابز کے حوالے سے رسیم صاحب نے یہ ایک سوال کیا ہے جابز کے حوالے سے ایسا ہے کہ جابز اکثر و بہتر آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اس میں میں اس لیے زیادہ اس کا چچا نہیں کرتا کچھ جو بڑے ادار ہیں جن میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ان کا پروسس بڑا نمبا ہوتا ہے چار پانچھ ساتھ آٹھ ہفتے وہ اپنی بیورکریسی کا جو ایک سرکر ہوتا ہے اس میں چلاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نوجوان بچے پھر کالے چتھے پڑھتے ہیں کیا بنا کیا بنا کیا بنا تو آپ کو بے چین کرنا میرا مقصد اور کام نہیں بڑے سارے نوجوانوں کو جابز ملائی ہیں دلوائی ہیں کی ہے اور جابز آتی رہتی ہیں تو آپ باقائدہ دن دو برے کے بعد آپ اپنا پورا چیز جائے کے واتس ایپ پہ آپ پورا ڈیٹا لکھ کے اپنا نام نمبر لکھ کے اپنی کوالیفکیشن وغیرہ لکھ کے تو بھیج دیا کریں کہ میں جواب یہ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس لیگل سٹیٹس یہ ہے پیپر ہیں نہیں ہیں کیا صورتیار ہیں لکھ کے تو واتس ایپ پہ وائس میسج اگر آپ بھیج دیا کریں یا مجھے دفتر سیرس پاتھا کرتے کرتے اپنا اندراج کرا دیا کریں تو میں آپ کے لئے جوابز دیکھتا رہوں گا بڑی بڑی اچھی جوابز بھی آ جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ لیٹر کے حوالے سے بھی بڑے سارے نوجوانوں کا مسئلہ علو ہے انہیں لیٹرز لیں ہیں لیٹرز لے کے ان کے پیپر جمع کرائیں تو لیٹرز بھی ملتے ہیں جواب بھی ملتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب ملنا ہے کدھنی دیر لگنی کتنا ٹائم لگنا ہے کئی ایک بچے کچھ ایسے آئے ہیں کہ کل آئے ہیں تو آج وہ جواب پر چلے گئے ہیں کئی کو کافی لمبا عرصہ بھی گزر گیا ہے کئی کو بلکل ملی نہیں بڑی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک نوجوان میں مرد یا عورت نے جواب کے لیے اپنا نام اندراج کرایا اس کمپنی کو بیٹھا لیکن اس کے بعد چار چھے آٹھ دس عفتیں گزر گئے لیکن کمپنی نہیں جواب دے سکی یہ بھی ہو جاتا ہے تو کوشس کرنا ہمارا کراہ ہے آگے سے اپنے اپنے نصیب ہیں تو میں کوشس کروں گا اچھا یہ جو جواب لیٹر کے والے سے بڑے سارے نوجوانوں نے پھر ایک دوسرے خود چکمہ دینا چیٹ کرنا لوٹنا جو ہے وہ جاری ساری رکھا ہوا ہے دو ہزار یورو سے شروع کرتے ہیں اور تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار یورو تاک لیتے ہیں اور اکثر و بیشتر وہ لیٹر جلی ہوتے ہیں تو میرے بچوں اس لیے یہ جواب لیٹر کے میں مالکان پر زور دیتا ہوں کہ ایک تو عزت تابروں سے بغیر پائی پیسہ دیئے جواب لیٹر ملے پیپر آپ کے جمع ہو اور اس کے بعد پھر آپ کی جواب جو ہے وہ اس کا رات ہو ادراج کیا دیجئیے اگر سے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی جہاں کنشیب لکھا ہے وہاں ہو جائے گا جی عزت بیا جی خاری میر صاحب کیتے ہیں جی اسلام علیکمؑ وآلیکم الدول صاحب اللہ آپ کو صحت والوش رسیت دیئے آمین افتخار م Sant Award افتخار میر مطا مار فوس سے افتخار میر مطا مار فوس سے ہمارے سرمایہ ہوتے ہیں ہمارا مسجد میں نے آپ اچھے یہ غلام باری اسلام علیکم پاسپورٹ ہوئی ہے یہ ازاد کی بڑی مہربانی آج ازاد میاں جو اردو پڑھ لے ہیں یہ بڑی مشکل سے اردو پڑھ لے ہیں تو وہ ہر حال ازاد میاں بڑی مہربانی کو زیادہ شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ یہ جمعہ دے لیا ہے آفیس میں تھا تو کچھ ٹائم تھا میرے پاس تو میں نے کہا کہ اس سے قبل کہ کسی اور کامیں مصروف ہو جاؤں آپ کی حدمت میں ہمارے جو پاسپورٹ بند ہوئی ہے ان کا کوئی حال کوئی حال ہے اچھا نوجوانو سردادو یہ پاسپورٹ کا جو حال آپ پوچھتے ہیں اصل میں یہ سوال کون ہی ہوتا فارغم نے ایک بچائیک نوجوان کہتا ہے جی کہ ویوشیوں والوں کا کوئی حال بنا ہے کوئی سلیوشن نکلا ہے اسی طرح پاسپورٹ کا حال کرنے پڑتے ہیں ایک دیوار ایک تودہ گر جاتا ہے چٹان گر جاتی ہے دیر سارا گاند بکھیر دیتی ہے تو اس کو سمیٹا جاتا ہے کٹھا کیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے اس کا سلیوشن نکالنے کی سوال کچھنے سے سلیوشن نہیں نکھتا فارغم پاسپورٹ کا سلیوشن کیا ہے حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جن کے پاس اسائلوم ہے وہ اپنی وہ پاسپورٹ ابجیکشن نیبل ہے جن کے لئے پاسپورٹ لینا تو میرے بچوں آپ کو چاہیے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں جن کے پاس ثبوت ہے دلیل ہے پیپر جمع کر آسکتے ہیں اسائلوم نہیں ہے تو وہ اپنی سفارغ خانے میں کٹھے ہونے کہیں جنہاں پریس ریلیز یہ کہتی ہے تو ہمارے پاس اسائلوم نہیں ہے ہمیں پاسپورٹ بنا کر دیا جائے تو جب ہزاروں لوگ پچھے ہوتے ہیں تو میرے بچوں یہاں کوئی نہیں ڈنڈے مارنے والا کام اگر آپ ممکن ہے پاکستان میں ہو کسی ادارے کے سامنے کٹھتے ہو تو وہاں آپ کو ڈنڈے مارنے والے آ جائیں لیکن یہاں آپ کو کوئی ڈنڈے نہیں مارنے والا گیر ملک ہے پردیش ہے دوسروں کا ملک ہے آپ بے شاک آپ کے شفیر وزیر پولیس کو بنائیں پلس آ جائے گی لیکن کوئی بھی آپ کو ٹچ بھی نہیں کرے گا آپ کا اپنا سپاتھانہ ہوتا ہے جب آپ کھڑے نہیں ہوتے کیا ملی کرتے آپ اپنا حق لیتے ہی نہیں لینے کے لیے بولتے ہی نہیں تو سرسوم اس حتیلی پر نہیں جمتی زمین میں اُٹھتی ہے تو کاسٹ بیج کو کیا جاتا ہے خون اور سینہ بھا کر پھر بیج ہوتا ہے تو پاسپورٹ کا حال ہے ممکن ہے لیکن جب آپ چاہیں گے جب آپ قیام کریں گے اس وقت پاسپورٹ بنیں گے قانون میں مدارت داخلہ پاکستان کی پریس سریز کے مطابق صرف اسائلوم رکھنے والے اُٹھ کے حوالے سے پاسپورٹ کا اپجیکشن ہے اور وہ اپجیکشن بھی اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ جس جس نے کبھی اسائلوم لی تھی آپ نے مقید صرف جو کرنے کے بعد اسائلوم سروس کو ایک باقاعدہ تحریری سبجیکٹ بیجیں ایک لیڈر بیجیں کہ بھائی میری وہ اپلیکیشن وہ اسائلوم اس کا والا اس کا پروتوکول نمبر وغیرہ سارا لٹھ کے تو لکھیں کہ اس کو میں فردر پراسس نہیں کرنا چاہتا اور میں اپنی اسائلوم کو نہ جاری رکھنا چاہتا ہوں نہ لینا چاہتا ہوں تو اگر کوئی شفیر وزیر کوئی چپراسی آپ پر اعتراض کریں تو اسے کہیں جی اسائلوم کا اپجیکشن تھا یہ میں نے اسائلوم جو ہے واپس کانونی ہے آپ کو میرا پاسپورٹ بنائیں اور میری بچوں یہ نہ بھولا کرو کہ تین سال کے پیپرس پر آپ کا حق ہے قانون آپ کو رہ دیتا ہے کہ آپ کے ختم شدہ پاسپورٹ پر بھی آپ کا وکیل آپ کی اپلیکیشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر دوبارہ کہتا چلوں کہ پچھلے دو چار ہفتوں سے حکومتوں کے دمیان ایسے معاہدے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی بہت عطاق کا نشانہ بنے ہوئے ہیں پولس سکوپا گرفتاریاں بہت شدہ تک تیار کر گئی ہیں اور بہت جانا لوگوں کو بسوں سے لے کر ٹرین سٹیشن میٹرو مختلف جنگوں سے چیک کیا جاتا ہے سیور بردی میں پولس ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ایک آکون پولس والا آکون کیسا ہے تو وہ فوراں کارڈ دکھاتے ہیں اور کارڈ دکھا کے پیپر چیک کر کے تو ڈیٹینشن سینٹرز یعنی کہ حراستی کیمبوں میں لے جاتے ہیں تو بہت زیادہ چکنیں ہوئے ہیں بہت زیادہ خوشیار ہوتے ہیں اس کا حال پہلے بھی بتایا ہے اگر آپ کے پاس تین سال کے ثبوت ہے پاسپورڈ نہیں بھی میرے بچوں تابدو بھی وکیل کے پاس پہنچیں وکیل کو اتھائیٹی لیٹر کریں وکیل سے پارابونہ بغیرہ لیں پارابونہ کنپیٹر سے ٹائپ ہو جاتا ہے پرنٹ ہو جاتا ہے عداد چے جائے کے اسے بعد بکارنے تو وہ سارے آپ کے پاس ثبوت دلیل ہوگا وکیل کا لیٹر ہوگا وکیل کے اتھائیٹی لیٹر کے بعد آپ اگر خدا رہاستہ کیسی ایسے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کا وکیل آپ کے بے پروپی سب بھی سن کے بعد آپ کو باہر نکال سکے گا اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر دل چاہے تو ایک دو تین ہفتے چار ہفتے وکیل کے پونچنے پونچانے تاکھ لائے جائیں اور کیوں خدا رہاستہ آپ اس مشکل اور مصیبت میں آپ نے آپ کو پریشان کیوں کریں حال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیانے بارس جب محسوس کرتے ہیں تو چھتری لے کے نکالیں جب شارعہ بھیگے تو پھر چھتری جورنا شروع کردے بھیگے تو وہ بارش میں بھیگنے سے پہلے یعنی کہ کسی مصیبت سے جب آپ کو اشارہ مل جائے اور شعار باش کی گھنٹی بار جائے تو اس کے بعد آپ کو چکنے اور شعار ہو جانا چاہیے اس کے بعد بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے سوست اور غافل سوست اور غافل پر بچتا نہیں پھر وہ تھی جانتا ہے جی آزار میاں اگر کوئی ساتھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کاشیف رانا کہتا ہے سار جی آئیو باربارا میں ایک مانے سوپر ہو گیا رینوں کے لئے فنگر دیا ہو گیا کارڈ کب تک آ جائے کاشیف رانا صاحب فنگر دے دی ہے انشاءاللہ فضلت اللہ آپ نے تو کارڈ بھی آ جائے گا تھوڑا ٹائم دے گاتے ہیں لیکن صبر سے تحمل سے آپ نے مکیر سے رجوع رکھیں تو انشاءاللہ فضلت اللہ کارڈ آتے بھی ہیں اور رانا بھی ہے ٹائم دے گاتے ہیں پر آپ پر بھی تھوڑا لگے گا جی واسیم سجد کہتا ہے سر ماف کیجے گا مجھے آپ کا وارس اپ نمبر نہیں ہے آپ کا جی وارس اپ نمبر یہ ہی ہے جی دوبارہ واسیم سجد لکھنے میرے شدہ دیں سکس نائم فور تھری زیرو زیرو تھری سکس زیرو زیرو پنجابی جنوں کہا دیں چھے نو چار تین سو چھتی سو چھے نو چار تین صفر صفر تین چھے صفر صفر سکس نائن فور تھری زیرو زیرو تھری سکس زیرو زیرو اچھا نو جوانو اسی پر وارس اپ ہے اسی پر نمبر ہے وارس اپ میں کال پک نہیں کر سکتا اس کا جواب فون کال نہیں دیتا نہیں دے سکتا اسی نمبر پر یہ میرا فون ہے تو مغرب سے قبل فجر کے بعد جب آپ فون کرنا چاہے فون کریں اگر کسی عدالت میں اکچیری میں کسی ایسی جگہ ہوں تو پھر فون اڈیم بری کر سکتا اس صورت میں آپ وارس اپ کے اسی نمبر پر اپنا وائس میسج آپ میں دیتا کریں تو اس وائس میسج کا جو ہی وقت ملتا ہے دن میں ایک یا دو دفع میں دیکھتا ہوں اور آپ کے حکس جو کچھ پوئیٹ ہیں سوال پوئیٹ ہیں ان کے جواب آپ کی حدمت میں پیش کر دیکھتا ہوں جی آزاد منیب چوہان صاحب بتا ہے تین سال والا کارد فنگر دینے کی بعد کتنی دن میں آجاتا ہے جوہان صاحب اس میں اصل میں انہوں نے کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں دیا ہوگا کہ فنگر دیں گے تو اس کے بعد کتنی دیر بعد کارڈ آجائے گا بعض افران جو ہے آپ کی فائل کو پہلے چیک کرتے ہیں اور بعض پہلے فنگر لے لیتے ہیں تو اس طرح مختلف معاملات ہیں فنگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر پانچ جز ہیں چھ جز ہیں تو وہ ایک جز وہ بھی پورا ہوگیا ہے فنگر کا ہرگز ہرگز مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ فنگر ہو گیا تو آپ سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے فائل پراسس سات چیزیں پارکت بڑ تو سات میں سے ایک جز جو ہے وہ فنگر بھی ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھوں کے ساتھ جز اجزاء پورے ہو جاتے ہیں اور اس طرح امکان کیا جاتا ہے تین سار والے سمود جو ہیں ان میں اکثر بہتر کارڈ تو دو ماہ بعد بھی آگے ہیں لیکن چار سے پانس ماہ کے اندر اندر باقاعدات یا پارمونی آت آ رہے ہیں اور کئی ساتھیوں کے آ چکے ہیں اچھا اس میں ایک نقطہ بڑا اہم بڑا ضروری کہ آئر لینڈز سے مختلف جزیروں سے آج کار چونکہ نوجوان مختلف جزیروں پر ہیں تو جزیروں پر جو کام ہیں اس میں دو چیزیں میرے بچوں آپ نے بڑا دھیان رکھ رہے ہیں نمبر وان یہ ہے کہ مالک جب آپ کو لیٹر دیتا ہے اس لیٹر پہ اس نے یہ نہیں لکھنا کہ بھائی یہ تین ماہ کا سیزن ہے یا چار ماہ کا لیٹر یہ دکھے کہ یہ فرد آپ کا نام آپ کا سارا ڈیٹیلز اور لکھے کہ یہ جب پیپر لے لے گا تو میں اس کو جاپ دوں گا دوسرا سٹیپ بہت زیادہ ہے آپ نے اس مالک سے لیٹر لینا ہے جب آپ کو پیپر ملے ویویوشی ملے تو آپ اس ہی کے پاس کام کر سکیں اگر آپ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو نے اس کے پاس کام نہ کیا ویویوشی ملنے کے بعد تو پھر آپ کی فائل فردر پراسس نہیں ہوگی یعنی کہ آگے نہیں چلے گی گاڑ نہیں بنے گا اچھا یہاں اس کا تیسرا مطبعہ بڑھائی میں بڑا ضروری ہے بڑے سارے نوجوان شدادے آپ میں سے یہ پوچھتے ہیں جب ایسا بلے ویویوشی مل گی ہے میں اپنے وطن سفر کروں میرے بچوں وطن سفر نہیں کرنا ابھی آپ نے چے جائے کے بلے ویویوشی پر آپ کو مکمل لیگل رائٹس ہیں سفر بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں مکمل لیگل رائٹس ہیں لیکن سفر کیوں نہیں کرنا اس لیے کیونکہ قانون یہ دو دو وضاحت کرتا ہے کہ جب آپ کو ویویوشی مل گی اور اگر اس ویویوشی ملنے کے مسلسط دو تین ماہ بعد آپ کے انسی میں جاری نہ ہوئے تو پھر آپ کا کارڈ نہیں آئے گا بلکہ آپ کا کارڈ روک دیا جائے گا آپ کی فائل مشترت کر دی جائے گی تو میرے بچوں کہیں ایسے نہ نہ ہو کہ آپ اپنے گھر چین کرتے جائیں اور واپس سے آپ کی فائل کو مشترت کر دیا جائے تو یہ پھر ایک بڑا نشان ہے وہ افراد بھی سن لیچے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی مالک کا جاب لیٹر لگانے کے بعد آپ نے پیپر جمک رہے اس مالک کی بے ہوتگی کی وجہ سے غرط ہونے کی وجہ سے نصر پرست ہونے کی وجہ سے یا جائز صورت میں اس کا کام نہیں رہے تو ان صورتوں میں آپ کے پیپر آگے نہیں چال سکیں گے اس لیے جہاں سے لیٹر لیں ہر حال میں ادھر آپ کام کریں گے تو آپ کے پیپر جاری رہیں گے اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں قانون کہتا ہے کہ پھر نئے سیرے سے آپ کو نیا پرامولہ نئی فیشے نیا لیٹر میں گانے کے بعد دوبارہ پیپر جمع کرانے پڑیں گے یہ ہیں اکثر بیشتر یہ سلطے تو انسائی سلطوں کو ذہن نشیل رکھاتا ہے آپ نے جو نام و مختلف چیزیں ان کو بلکل ٹھیک رکھا کریں اور جب بھی کسی ادارے میں جاتے ہیں تو اس ادارے کی کھڑکی کو نہ چھوڑا کریں جب تک آپ نے کوائف نہ دیکھ لیا کریں آپ نے ساری ڈیٹیلز نہ نہ دیکھ رہے ایک دفعہ خوب نظر جمع کے آپ نے دیکھ نام کے محمد کے ایم یو سے ہے تو انہوں نے کہیں ایم اور سے تو نہیں لکھ دیا ایک ایک چیز کو چیک کرنے کے بعد آپ کھٹی چھوڑے کیونکہ اس وقت درستگی ممکن ہے اگر آپ چھوڑ کے چلے گے تو پھر بعد میں وہ جگہ مشکل پیش آتی یہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ہزار دفعہ پہلے بھی بتایا ہو ہے پھر بتاتا چلوں اصل میں انسانی ہمدردی کی ویویوسی کیا ہے اگر کہیں کسی نوزوان سیدادے کا اللہ سب کو اپنی امام میں رکھے آپ کی حفاظت فرمائے اگر کسی کا رون ایکشیڈنٹ ہو گیا اگر کسی کا لیبر ایکشیڈنٹ ہو گیا اگر کسی فارسس نے کسی اگی یا کسی نصر پرست نے آپ کو یہ کہا کہ یہ میرا ملک چھوڑو اور نکل جاؤ یہاں سے یونان سے اگر اس طرح کے الفاظ یا تشدد یا ایکشیڈنٹ کا آپ کو سامنا ہے تو ان تینوں صورتوں میں آپ کو پیپرز ملیں گے لیکن کیسے فارس ملتے ہیں ہزاروں کو ملے ہے آپ کو بھی مل سکتے سینکڑوں کو تو میں نے خود لے کے دیا ٹھیک ہے اچھا فارس آپ کا روڈ ایکشیڈنٹ ہو گیا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن زندگی ہے نا جی اس میں ساری چیزیں روز مرآ کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ روڈ پولیس جس تروکھیا کہتے ہیں اس کو آگا کیا جاتا ہے اس کے بعد ہاسپیٹل ہوتا ہے ہاسپیٹل کا میڈیکل سیڈیفکیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کبکیل انسانی ہمدردی کے ان سبوتوں کے بعد سبوت اور دلیل کے بعد آپ کے پیپر بنائے گا لیبر ایکسیڈنٹ ہے فیکٹی کے دوران کام ہے تو پھر بھی یہ چیز ہے جب آپ کیس دائر کریں گے وہ کیس میڈیکل سیڈیفکیٹ یہ مل کے تین سبوت مل کے پھر یہ تین صورتے ہیں انسانی ہمدردی کی ویویوشی لینے کے وہ جو آپ نے نام رکھا ہو ہے انسانی ہمدردی آپ کو بھی میرے بچوں پتا ہے کہ آپ نے فون کے دری ایسے کر کے وہ کافی بیجی تھی اور اس نے 496 یورو لے کے ایسے کر کے آپ کو ویویوشی بیجی تو اس میں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کوئی انسانی مدردی والی ویویوشی نہ تھی آپ بڑے صدید طلبگار تھے تو انہوں نے آپ کی طلب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ ویویوشیاں پانچ میٹ میں پانچ پانچ سو یورو میں بیج دی تو جاننی چھوڑی واہ درستہ کیس ہے اس صدارے پر وہ آپ کریں گے جو جو کرنا چاہے گا اس کے مطابق فرمان مجھے سوال مجھے ایک سوال باہر با لکھ رہا ہے ایک فارمان میں ہے میری انسیما پہلے لگ رہا تھے تین سال والے پیپار جمع کروا ہے وہ مجھے سے ابھی آدیا پرامون تصور مانگ رہا ہے آدیا پرامون تصور مانگ رہا ہے جس میں میری انسیما لگے ہوئے کس میں لگے ہوئے سوال یہ ہے فرمان صاحب سوال بڑی مربانی عزاد میاں آپ کی فرمان صاحب آپ کو خوش اندیر پروگرام میں تو یہ حقیقت ہے کہ جب فار ایجمپل آپ انسیما لگتا ہے تو اس میں دو صورتیں ایک اچھی اور ایک بری فار ایجمپل آپ کے پاس اسائلوم کارڈ تھا آپ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کیا ہے کیونکہ آپ نے لکھا نہیں تو اگر آپ کے پاس اسائلوم کارڈ تھا وہ اسائلوم کارڈ آپ کا رک گیا کینسل ہو گیا یا باندھ ہو گیا اس کے بعد بھی آپ کے انسی میں لگتے رہے ہیں اب تک نوٹ وانو کے لگ رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے آپ اس جو آپ نے پرو سلپ سی ایک لفظ ہوتا ہے جب ڈیٹیلز شروع کی جاتی ہیں تو آپ نے مالک سے بات کریں مالک سے جب آپ بات کریں کی اگر اگر اریجنل تھا ٹھیک تھا چے جائے کہ ویلڈ نہیں ختم ہو چکا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک صورت ہوگی اور آپ نے وہ ساری ڈیٹیلز چے جائے کہ آپ کے پاس ویلڈ نہیں اس کے باوجود آپ نے اس میں جھ دکنا نہیں شرمان نہیں ہو جائے اچھا انسی مو کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ نئے پیپر تین سال کے جمع کراتے ہیں تو جن نوجوان انسی میں پہلے جاری ہوتے ان کو انسی میں روکنے کی ضرورت نہیں باب کا سوال یہ کرتے ہے کیا میں نئی ویورسی لی ہے کیا اس پر میں میں آپ انسی میں جو ہے نی سی سے روک کے جاری کر ہوتی میرے بچوں نہیں خود بہت جب آپ کے ڈیٹا میں ایک ویورسی آگی تو آپ کے پاس پہلے پیپر نہیں تھے تو انسی میں چھلان ماری ہے اور اس پر سوال ہوگی انسی میں جاری رکھنے ان کو روکنا نہیں کہ وہ جو چل رہے تھے وہ ہی چلتے رہے آپ نے پیپر سے دکھانی ہوتی ہے کہ انسی میں میرے جاری اچھا دوسری بری صورت کیا ہے بڑی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان کوئی سزادہ اسائلوم کار تھا یا کبھی پیپر تھے یا کوئی ایسی چیز تھی تو اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے یا ایجیکٹ ہو جاتا تو وہ کسی دون امریکہ کار ہو کر اس پر دون امر مور یا دیٹ اس کی ایکسٹینڈ کر کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر مناسب نہیں لیکن آپ اگر دون امریکہ چکے ہیں تو آپ کیا کریں کہ جب وہ اسائلوم کار درست تھا میں لگتے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہوتا ہے جی تم نے تینک سے لگ دیا ایسا بہت شکریہ جی ہمارے مونی برحمان صاحب کے تحجیل جاب لیٹا نہیں مل رہا ہے ہیلپ کریں جی جاب لیٹا کے حوالے سے میرے شدادوں کوشش کابش کر سکتا ہوں آپ تھوڑے سے دن ایسے آگئے ہیں کہ اکثر جولائی کے آخر اور اگر 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 اکثر کمپنیاں باندھو ہو جاتی ہیں تو ستمبر میں پھر پندرہ ستمبر اور اس کے بعد کام شروع ہو جاتے ہیں تو بہرحال آپ نوزوان شدادے کسی وقت دفتر کا چکر مگار ہیں تو میں انشاءاللہ نوکیشن بھی دوں گا ایڈریس بھی بھی دوں گا ورسیب کے کسی نمبر پر آپ وائس میسج کر سکتے ہیں ورسیب پر کال میں پک نہیں کرتا نہیں کر سکتا کال پک کرتا ہوں نماز فجر سے لے کر مغرب سے قبل تا کر صرف جو ڈائریکٹ لائن ہے اس پر اگر میں فون کسی میں انشاءاللہ جب بھی موقع ملتا اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ جی احمد حسنید ریاض صاحب پوچھتے جی ویزا کے بارے میں کچھ گریس ویزا کی بارے بتائیں کچھ اپ ڈیٹ ہے ویزا کے بارے میں اپ ڈیٹ ہوئیں گی ہے حکومت باکستان کے ہر کارے یا جو آپ سمجھتے ہیں جو مدران دیکھیں نا اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا جبر اس سے بڑی بدماشی کیا ہو سکتی ہے سٹیٹ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے تو ایک چپڑاسی ایک تھانے دار ایک چھوٹی سطح کے افسر کو جی ملے کوٹھی ملے کار ملے پیٹرول فری ملے بجلی فری ملے اور پھر بھی وہ آپ کی نوکری نہ کریں پھر بھی وہ آپ کی بات نہ سنیں یہ آقا غلام کا نظام ہے وہ فرنگی تھے نا جب فرنگی کاش آپ فرنگی جو قابض تھے ان کے بھی اتنے نخریں نہیں تھے کاش میرے جب بھی کچھ کرنا ہے انہوں نہیں پبلک نہیں اب آمد ناس نہیں کرنا دوسرا کوئی نہیں کوئی کر سکتا تو بدارش یہ ہے کہ چار ماہ میں دو تین دفعہ چکرم لگے ہیں تو پچھلے تقریب آٹھ ماہ سے ویزا ایک لگا کرتا تھا تو وہ تقریب نہیں لگتے تقریب پانچ کیا جاتا ہے یہاں کی تمام کاروائی تمام process تمام approvals کے بعد بھی ویزا مسترد کر دی جاتے ہیں یہ تقریب حضرت نہیں اگر کوئی ایک سوال ہے تو چھئی کہ نہیں تو سوال ہے ایک سے زیادہ ہو گیا تو اللہ سب سے پہلے ایک کومنٹ آئیتا وہ نہیں پڑھاتا میں سوال نہیں چاہو سوال آیا ہے آخر میرے مرمانی بہت زیادہ شکری آج زید صاحب اللہ 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 آپ کنی رہے سوال ہے بیویوشی والوں کا دوبارہ کسی رہے کسی رہے فرمان وارس صاحب کیا پوچھتے ہیں بیویوشی کا بتا ہے بتا ہے بیویوشی کا بتا دی ہے پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بیویوشی ایک جوک کی مانند ان بچوں کی جان ہی چھوڑ گئی جنہوں نے یہ لے رہی ہو واقعہ درستہ واقعہ دالت یہ میں نے کچھ پچاس چالیس پچاس نوجوان فائلیں کٹھی ہوگی ہیں تو پچھلے ہفتے دو اوپر نیچے ہم نے مشاوکتی دراستہ ہیں تو ان پر کام شروع ہو چکا ہے لیکن کیس صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس رسید ہے اگر رسید نہیں تو پھر کیس دائرہ اپنی سٹیج میں نہیں دیا سکتا ٹھیک ہے یہ رسید اور یہ جو پیچھے اس کمپنی کا مادل سے میں آپ کو نکال کے دکھا نیچے وہ گر بیوشی ہے تو اس سرسید سے پھر کیس نائر ہو سکتا ہے اگر اکیلے کے لئے آپ کریں تو تقریبا سولہ سو سے دو ہزار گیورو جس پہ افراجات آتے ہیں پچھا دلز کرانے میں اور اگر آپ اقتماعی اس کاغش میں شامل ہو جائیں تو شاید چوتھ تیار کرنے کے لئے ہمیں کم از کم پانچ چھ ہفتے درکار ہیں انٹریو جو ہو رہے ہیں پچھے درج ہو رہے ہیں مختلف چیزیں تیاری کر رہے ہیں تو پھر جب ایک چاریس پچاس ہفتات کا یہ تیار ہو جائے گا تو پھر چار پانچ یا چھ ہفتے کے تیاری ترطیب وہ ساری منگومنٹ میند کعوش کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ جو ہے عدالت میں دائر کر دیا جائے گا یہ طریقہ کار کوشش ہے کعوش ہے بڑے سارے وقالہ بڑے سارے نام وکیل کانون دن کہتے ہیں کہ اس پر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود کچھ وقالہ کے لیے ہم نے ایک کوشش کا راستہ کھولا ہے اس یقین سے انشاءاللہ توقع سے اللہ نے چاہا تو یہ بیویوش کا مسئلہ حال کر کے تو پھر دام لیں گے مجھے تو حیر میری زندگی میں بڑے لوگ نے کہا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا دس دس سال جو ہے ایک ایک مسئلہ پر کام کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ دس سال تک لوگ لگے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میرے مالک کے فضل سے وہ ہوا جیسے خریصی اب بھی نہیں تھی تو دس سال ان کے خلاف مسلسل جنگ کی قیام کیا قانونی جنگ لڑی سوال ہے شیخ زادہ سب کیا کیا سلام علیکم سلام میں نے شادی والی بیوزی اس میں سیمبولی گھر کا دو نمبر لگا دیا تا اب میری عدالت شروع ہو گیا ہے اب میں سات سال جمع کر کے فنگر دیا آیا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں مسئلہ تو شیخ زادے میرے بچے میرے سیدادے ہے نہ مسئلہ اگر نہ ہوتا تو آپ کی عدالت کیوں شروع ہوتی ٹھیک ہے اچھا آپ جس وکیل سے جو کیا ہو ہے فرس طرح تو یہ ہے کہ سارے کے سارے نوجوان اس بات کو ذہن شین فرمالی جی کہ اصل میں پورے کا پورا مشورہ اسی وکیل سے ہی فائل پیپر سارے دیجیل ہوتی ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے ڈیٹیل مشورہ کر لیا جاتا اچھا میری نظر میں یہ سب میں دورا لائے جانتا کچھ چیزیں لکھی جا سکتی کچھ نہیں لکھی جا سکتی تو فائل میں سارے سارے پیپر سارے کارگز پوری فائل مکمل ہوتی تو اس میں ایسا میری نظر میں یہ ہے کہ وہ شادی درست تھی یا شادی بھی ایسے تھی جیسے او وائی ایم والی کارزی شادی جس میں نہ بی بی نہ چیز بس لکھ دیا یہ شادی کر دی اگر تو وہ تھی تو وہ بزار خود ایک گرائم ہے دوسری اگر اوریجنل شادی تھی خاتون موجود ہے آپ موجود ہیں شادی ہوئی ہے تو وہ ایک الگا بات ہے آپ جیسے آپ نے لکھا اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شادی تو شاہد ٹھیک تھی لیکن سمبولیو جو ہے گارتا کانٹریکٹ وہ دو نمبر کانون یہ کہتا کہ کہ اگر کسی فرمان شادی ٹھیک ہے چلیں اچھی بات تو کانون یہ کہتا ہے کہ یکم اپریل دو ہنار تھی کے بعد اگر کسی نے چیٹنگ کی دکھا دیا تو اس پر پانچ سال کا بین لگا دیا جائے گا اگر تو آپ نے یکم اپریل دو ہنار تھی کے بعد جرم کی ہے تو اندیشہ ہے کہ کہیں آپ پر بین نہ لگ جائے بین اس لیے نہیں لگا ہوگا کیونکہ آپ کی شادی تو اسی قبل اس سے شاید ہوگی ہوگی جس کی وجہ سے عدالت میں آپ نے رجوع کی ہے تو اب ظاہر ہے اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے تو عدالت میں آپ کا وقیل عشق لے کے چلے گا اور انشاء اللہ امید ہے اس میں آپ کو اللہ کرے کہ جلدی اس میں سے بریو زمان ہوتے تو اس کے بعد جو آپ نے 7 سال پر جمع کر ائے تو 7 سال پر پر بھی آپ نے گرائی اچھا کر دیا لیکن اس میں مسئلہ دو مسائلہ کانون کہتا ہے کہ وہ ثبوت نہیں مانے جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی عدالت ہے اگر اسائلوم یا دوسرے کسی بھی قسم کے سکم میں نہیں تو عدالت ہونا بزاتے خود ایک نقص ہے تو اگر آپ کی فائل سائلی کی سائل ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ کو کہیں کانون اس طرح کی بزار باعث میں کیا تھا باعث میں کیا تھا پھر اس لئے عدالت آئی بڑی مہربانی بہت شکریہ آخر کومیٹ ہے آخر سب جو عذاب میاں آپ آئے ہیں تو دیکھیں کتنے لوگ ماشاء اللہ سب اللہ پاک آپ سلامت لکھیں آمین بڑی مہربانی مہربانی شکریہ شہاد آباد رہے پھر آخر میں بتاتا چلوں بانت تو نہیں کار نہیں آخر میں بتاتا چلوں کہ کل شام کانون یونیورسٹی میں میرا ایک لیکچر ہے میرے اکترستی حادثہ کے والے سے اور امیگرینٹس کے مسائل کے والے سے تو اگر آپ کو کوئی جوائن کرنا چاہے تو سولو نو سو پھوٹی سیون یونیورسٹی ہے آپ بھی آج گریپ میں ساری بات چیت ہوگی اور اس کے بعد آپ سے میرے شداد یونان کے گوشے گوشے سے چودہ اگست کی تیاریاں پتا تو سال میں پوری دنیا میں کہیں اتنی بڑی گیترنگ آزادی ملکہ نہیں ہوتی جتنی بڑی گیترنگ عام کرتے ہیں آپ نے میں نے ہر قسم کے غاصب سے ازادی کا اعلان نہ صرف کرنا بلکہ اپنی ازادی کو برقرار رکھنا ہے آپ انہوں سے بھی بیغان سے بھی وہ جو گورے انگریز چلے گے انہوں کو تو چلو نکل گے آپ ان کے جو چلے کالے انگریز انہوں جارے وہ بڑا ایسے غصب کر کے بڑی چیزوں پر قبضہ کر کے رشوت اور ظلم اور جبر کے ساتھ نائن شافی کے ساتھ چال رہے اور میں بتا رہا تھا اس سے بڑی بدماشی اور اس سے بڑا جبر اور ظلم کوئی نہیں کہ ایک لولہ لگڑا بیوروکریٹ جو ہے اس کو پیٹرول ملے فری بنگلہ ملے فری اماندار ہو پانس وقت کا نمازی ہو تحجد گزار ہو تو اس کے باوجود بھی ساری چیزیں سوتے ساشیں سے ملنی اور ایک بھٹا پر کام کرنے والا اس کو ایک سنٹ بھی نہ ملے تو یہی ظلم ہے وہ تاغوت کی سے کہتے ہیں کفر کا نظام کی سے کہتے ہیں قرآن اور صحبہ قرآن کے حکموں کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے اللہ کے حکم کے علاوہ ہر چیز جو ہے ہر قانون جو ہے جو اتلایے جانے کے قابل ہے صرف ایک وحدہ حول شریک کا قانون ہے اگر آپ نے لا الہ اللہ پڑھ لیا ہے تو صرف اللہ کا قانون ہے تو پھر حق ہے اور اللہ کا قانون نہیں ہے تو پھر ناحق ہے تو اکثر کئی دفعہ آپ نے سوچا یا نہیں سوچا کلمے میں یہ اکثر لا سے بات نہیں سے بات شروع دیا یعنی کہ پہلے کفر سے ظلم سے جبر سے رشوت سے بدماشی سے انکار کر کے تو پھر کہنا ہے کہ میرا ایک الہ ہے میرا ایک اللہ ہے جب تک آپ نے ان سے بغاوت نہیں نہ کرنی جب تک آپ نے ان سے جو رشوت لے رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں جبر کر رہے ہیں اگر آپ کی ان سے بھی دوستی ہے اور اللہ سے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو جان میرے خرابی ہے کیونکہ اللہ کریم کہتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جو نہیں پورے پورے داخل ہوتے تو پھر اس میں کوئی گرنگی کوئی مان نہیں بڑی بڑی بہن ادا شکریہ از آدمی آپ کا بھی ایک